بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ بندہ کہتا ہے کہ میں محمد قاسم کو امام مہدی مانتا تھا لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ جادو کر رہا ہے شیطان اس کی مدد کرتے ہیں اور یہ جھوٹا ہے وغیرہ وغیرہ ان باتوں کی حقیقت کتنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس جس بندے نے یہاں اس کے ساتھ ملاقات کی ہے ہر کوئی بیمار ہوا ہے یعنی کہ یہ نہیں کہ کالے جا کے بیمار جس وقت اس سے مسافہ کے ہاتھ ملایا انہوں نے اس وقت سے وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے پیٹ میں ایسی سڑن ہے جلن نہیں سڑن ہے اور ایک خاتون تو ایسی تھی کہ جب اس نے اس سے ملاقات کی اسلام کیا تو وہ اس کو سر میں ایسا درد ہوا کہ وہ دو دن عورت بھی ہوش رہی ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ایک عورت جو میری بہن جیسے ہی ہے جب اس نے محمد قاسم کو دیکھا تو وہ دو دن تک بھی ہوش رہی اچھا تو یہ بھی ہوش کیوں نہیں ہوتے ان کو کچھ کیوں نہیں ہوتا اس لفتو سے ایک چیز کا نظر آرہا ہے کہ بیسیکلی جو کچھ وہ بیان کرتا ہے اور جو کچھ آپ نے فیل کیا اس کے پیچھے شاہتین کا کام ہے اس میں تو کوئی سر مجھے کوئی دور رائے نہیں ہے اس کے اندر سکھے نہ کہ اس کے پیچھے شاہتین کا کام ہے سر کہتے ہیں آپ ملٹیپل چیزیں آپ کے پاس اگزمپل آتی ہیں دیکھیں قرآن شاہتین بھی ہیں اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جنات جو ہے نا مستقبل کے چیزیں جو ہے نا بیان کر سکتے ہیں بلکل کاہن بتاتے ہیں کاہن بتاتے ہیں مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قاسم جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ کاہن بیسٹ ہے وہ مستقبل میں پوری ہوگی اور یہ پورا ہونا اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے اچھا تم کہتے ہو کہ ان سب کے پیچھے شاہتینوں کا کام ہے اور شیطان ان سب خوابوں کو سچ کر کے دکھائیں گے محمد قاسم کے خوابوں میں ہے گیا محمد قاسم کہتا ہے کہ شرک اور اس کی اقسام سے بچیں شیطان محمد قاسم کے خوابوں میں آ کر کہے گا کہ ان سے کہو شرک اور اس کی اقسام سے ان کو کہو کہ بچیں گے اور محمد قاسم کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاظ ہوگا اور پاکستان میں اسلامی نظام شیطان لائے گا آپ کے مطابق محمد قاسم کہتا ہے کہ پاکستان غزوہن جیتے گا اور یہ شیطان پاکستان کو غزوہن جتوائے گا آپ کے مطابق ڈاکٹر صاحب ذرا دماغ استعمال کر کے بات کیا کریں میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ تم سید خاندان سے ہو تو وہ آگے جا کے ایسے نا مسکرا کے نا یوں کیا یعنی وہ جھوٹ نہیں بولتا ٹھیک ہے نا وہ ایسے جھوٹ نہیں بولتا چھوٹے چھوٹے اب اس کا انداز اس طرح کا تھا کہ تمہیں سمجھ میں آجے کہ میں ہوں لیکن میں نہیں ہوں ایسا بلکل بھی نہیں ہے محمد قاسم دو شرمیلہ ہے تم نے خود ہی جیسا بیٹھ کیا ہے جتنی مخالفات کرو جتنی کل برداشت کرسکو میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں یہ ہماری تیسری دفعہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے دو دن پہلے ہم ریکارڈ کرنے لگے تو ڈاٹس آب کے پاس بڑا اچھا ایک کامرہ تھا تو مجھے گھر جا کے محسوس ہوا کہ واقعی پیچھے نا کوئی شایاتین ہیں جو روکنی کوشک کر رہے ہیں تو ہم نے پوری ریکارڈنگ کر لی اور جب چیک کیا تو اس کا ساون نہیں کام کر رہا آج پھر ہم نے ریکارڈنگ کی اور ریکارڈنگ کر کے جب چیک کرنا لگے تو بیٹری داد ہو چکی تھی حالانکہ در سب کہتے ہیں کہ یہ بیٹری داد ہونے کا جواز ہی نہیں بنتا اور مزیگی بات یہ ہے کہ یہ تیسری دفعہ میرا ٹول استعمال ہو رہا ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ شیطانوں کے وجہ سے ہماری ویڈیو نہیں بن رہی تھی اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا تو اس کی خواب بالکل میں سے سچی ہو رہی ہے اس نے محمد قاسم کو تجل کہہ ہی دیا یہ کیسا تجل ہے جو بھی اس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اور وہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس دن سے میں نے محمد قاسم کے خوابوں پر یقین کیا ان کے خوابوں کے مطالق میں نے اپنی زندگی سے شرک ختم کر دیا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو میں آوائیڈ کرنے لگ گیا یقین کریں وہ دین نے کہا کہ آج کا دین ہے کہ میں اللہ کے اتنا قریب ہو گیا ہوں کہ میں آپ کا ایکسپریمی کر سکتا میں پانچ وقت کا نمازی نہیں تھا میں پانچ وقت کا نمازی بن گیا میں تحجت گزار لیتا میں رات دین بجے اللہ مجھے یہ اٹھا کے بھی تحجت گزار بن گیا لیکن کوئی alarm نہیں ہوتا میں رات کو تحجت ٹائم اٹھتا ہوں کوئی alarm نہیں ہوتا مجھے بجر ٹائم جاگاتی ہے کیسے آتی ہے اللہ مجھے اٹھا تھا لیکن اللہ نے اپنے قریب کر لیا کیونکہ میں اس کے راتے میں محنت کرنے لگ گیا آپ کہیں گے تو پھر محمد قاسم نماز کرنے پڑتا ہمارے پاس صحیح حدث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماندی ہم اہلی بیت میں جے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو صالح بنا دے گا یہ بندہ گھوم پھر کر صرف دو ہی باتو پر رکھتا ہے یہ کہ محمد قاسم جھوٹا ہے اور یہ خواب شیطانوں کی طرف سے ہیں جو لوگ محمد قاسم کو جھوٹا کہتے ہیں وہ یہ پڑھے ہیں محمد قاسم نے مجھے یہ بھی بتایا کہ قاسم اگر کوئی آپ کو جھوٹا کہتا ہے تو اس سے کہو تم آؤ اور میں بھی آؤں گا پھر ہم دونوں جوٹو پر اللہ کی لانت بیجیں گے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد قاسم کے خواب شیطانوں کی طرف سے ہیں وہ یہ پڑھے ہیں اس خواب میں اللہ نے فرمایا قاسم قرآن میرا کلام ہے اگر شیطان جن اور تمام انسان اکٹے ہو جائیں تبھی اس کے ایک آیت نہیں بنا سکتے اسی طرح یہ خواب جو میں نے تمہیں دکھائی ہیں ان کا خالق بھی میں اللہ ہوں اگر شیطان جن اور انسان سب مل جائیں تب بھی ایسے خواب نہیں بنا سکتے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہاں نوز بلا یا شیطان کہہ سکتا ہے کہ شرخ ختم کرو سنے سے پہلے سورہ اخلاس سورہ فلاف سورہ ناس پر کرسویا کرو اگر پھر بھی آپ ایسا ہوتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ خراب ہونے کے علامت ہے میرے قاسم نے مجھے کہا چلے آئے پھر ہم ملاقات کرتے ہیں مجھے بھی بڑا خوشی تجسر تھا کہ امام مہدی سے میں ملاقات کرنے جانا رہا ہوں اچھا اس نے بڑی کوشش کی ٹل کی کوشش کی کہ ڈاکٹر فرقان کو کسی طرح سے نہ ملا لو تو میں نے جا گیا کہ مجھے نہیں پتا میں جا کے روزہ رسول پہ جاؤں گا وہاں دعا کروں گا اور خانہ کابا گلاف کو پکڑ کے دعا کروں گا تو نا کہتے ہیں آپ کو ساری باتیں پتا ہے تو پھر بھی آپ کو اللہ سے پوچھنے کی ضرورت ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آکے نہیں کہیں گے کہ محمد قاسم مہدی ہے میں نہیں ماننے والا ہو سکتا ہے محمد قاسم کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ اس وجہ سے عمرہ پہ جا رہے ہیں کہ یہ تذیر کرنے کے میرے خواب ساتھ چاہیں کہ نہیں یہ تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ میرے خواب ساتھ چاہیں آپ کو کئی خواب آ چکے ہیں مجھے نہیں پتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آکے نہیں کہیں گے کہ محمد قاسم مہدی ہے میں نہیں ماننے والا ہو سکتا ہے اسی غماند کی وجہ سے اللہ نے تم کو گمراہ کر دیا کہ محمد قاسم کے بارے میں خواب آنے کے باوجود بھی تو نے اس بارے یقین نہیں کیا اور اللہ نے بھی تجھے چھوڑ دیا